اچھا سنونٹس آپ کے جو ٹیکس بک کے پیائی نمبر سکسٹی ون پر ایک پسچن دیا ہوا ہے موڈل ورپ سے ریلیٹڈ گرامر سیکشن میں کہ which of the three sentences containing a model has the same meaning as the original one ٹھیک ہے تو اب ہم نے اوپر والے سنٹینس کو دیکھ کر آگے ان تین جو سٹیٹمنٹس ان میں سے کسی کو سلیک کرنا ہے اس کی جو ہے وہ جو پہلی سٹیٹمنٹ ہے they are able to speak English تو جہاں پر ability کی بات آتی ہے تو وہاں پر ہم can use کرتے ہیں ٹھیک ہے so they are able to speak English well کا مطلب ہے they can speak English well تو پہلا سنٹینس اس کے لیے suitable ہے اسی طرح علی is not allowed to stay out late تو علی کو جو ہے وہ باہر نہیں allow late دیر تک رہنا تو علی need not to stay out late ٹھیک ہے تو یہ زیادہ ذرا authoritative ہے زیادہ strong ہے جبکہ میں اور might ہیں وہ soft model verbs ہیں اس لیے علی is not allowed ہے تو not allowed میں need not آئے گا ٹھیک ہے علی need not stay out late اسی طریقے سے do I have to clean the kitchen تو جب have to ہوتا ہے میں نے کلاس میں بھی یہ بات ڈسکس کی تھی کہ have to stress کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ یہ کام آپ نے کرنا ہی کرنا ہے do I have to clean the kitchen کیا مجھے لازمی یہ کچن ساف کرنا ہے must I clean the kitchen تو جب order کوئی عبے کرنا ہے یا کوئی strong جو ہے وہ کسی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے تو must I clean the kitchen اسی طریقے سے جو next ہے page number 61 کے لیے 62 کے لیے کہ are you able to have a drive are you able to drive a tractor are you able to drive a tractor تو یہاں پر بھی پھر کسی بات آگی ability کی بات آگی کیا آپ tractor drive کر سکتے ہیں تو ability میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ can استعمال ہوگا can you drive a tractor ٹھیک ہے next is we are not allowed to swim when the red flag is flying جس وقت سرخ جھنڈا لہرا رہا ہوتا ہے swimming کے دوران یعنی red جھنڈے کو جس طرح ہمیں traffic میں بھی جو ہے وہ جب red light ہوتی ہے تو ہمیں جو ہے وہ گاڑی کو چلانے کی اجازت نہیں ہوتی تو اسی طرح سے red flag جب flying کر رہا ہے تو we are not allowed to swim تو یہاں پر جو ہے وہ strongly ایک چیز کے اوپر stress کیا جا رہا ہے ایک چیز کے اوپر order دیا جا رہا ہے یہ ایک قانون ہے لا ہے تو جس کو ہم نے obey کرنا ہے تو اس لئے یہاں پہ must لگے گا we must not swim when the red flag is flying ٹھیک ہے she is not able to read the Chinese تو یہ پھر آپ کے لئے آسان ہو گیا ability آ گیا تو cannot not able تو اس لئے cannot آئے گا ٹھیک ہے she cannot read Chinese اس کے بعد ہے جی do you think we are allowed to park here تو allow کی بات آگئی permission کی بات آگئی تو جب permission لی جاتی ہے کسی چیز کے بارے میں یا پوچھا جاتا ہے کہ do you think آپ کے خیال ہے کہ we are allowed to park here کہ ہمیں یہاں پر پار کرنے کی اجازت ہے تو یہ پھر may میں آ جائے گا ٹھیک ہے may request میں آ جائے گا کہ do you think we may park here کیا ہم یہاں پر گاڑی پار کر سکتے ہیں تو ادھر پہلا sentence ٹھیک ہے next آگیا you don't have to do this exercise تو you don't have to do this exercise آپ کو یہ exercise نہیں کرنی چاہیے تو یہاں پر جو ہے وہ ہم کیونکہ اتنی strong جو ہے وہ instruction نہیں ہے اتنی strong order نہیں ہے ہو سکتا ہے ہم یہ exercise کر بھی لیں ہو سکتا ہے کہ ہم یہ exercise نہ بھی کریں تو you need not to do this exercise ٹھیک ہے you need not to do this exercise next time we have to stop when the traffic lights are red جس طرح میں نے اوپر بات کی کہ need we have to آ گیا اور traffic lights کی بات آ رہی ہے تو یہ law ہے قانون ہے تو پھر قانون کو جب ہم نے فالو کرنا ہے تو وہاں پھر لگے گا must لازمی قانون کو لازمی فالو کرنا ہوتا ہے تو اس لیے وہاں پہ can اور man نہیں آئے گا بلکہ we must stop ہمیں لازمی لازمی رکنا ہے کہ جب سرخ بتیان ہوتی ہے تو کیونکہ یہ قانون ہے law ہے so is there must آئے گا we must stop when the traffic lights are red next آگے am I allowed to ask a question کیا میں کوئی سوال مجھے پوچھنے کی اجازت ہے تو یہاں پر کیونکہ request ہے تو is there request کے اندر کیا لگتا ہے میں لگتا ہے ٹھیک ہے جس طرح آپ کہتے ہیں sir may I come in تو وہاں پر آپ میں استعمال کرتے ہیں permission لے رہے ہوتے ہیں یہاں پر بھی آپ permission لے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ may I ask a question کیا میں یہ سوال پوچھ سکتا ہوں